کیا ہوگا کہ اگر آپ صبح اٹھیں اور آپ کو پتا چلے کہ آپ کی کنٹری میں فیس بوک واتس ایپ اور انسٹاگرام جیسے سارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو بین کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے آپ باہر کی دنیا سے کسی قسم کا رابطہ نہیں رکھ سکتے لیکن پھر بھی اگر آپ سوشل میڈیا کسی بھی طرح سے یوز کرتے پکڑے گئے تو آپ کو سخت سزا مل سکتی ہے یہ سب سننے میں کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں ہے لیکن اگر میں آپ کو کہوں کہ دنیا میں ایک ایسی کنٹری بھی ہے جہاں سچ میں ایسا ہوتا ہے جی ہاں ناظرین نارتھ کوریا جیسی کنٹری پوری دنیا میں کہیں آپ کو نہیں ملے گی کیونکہ نارتھ کوریا میں ایسے ایسے عجیب و غریب رولز ہیں کہ جن کو اگر فالو نہ کیا جائے تو اس کی سزا موت بھی ہو سکتی ہے جی ہاں دوستو کوریا کا پریزیڈنٹ کیم جونگ اون ایک ایسا پریزیڈنٹ ہے جس کو اپنے سخت اور عجیب و غریب رولز کی وجہ سے دنیا بھر میں جانا جاتا ہے سادہ الفاظ میں کم جونگ اون کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جسے ہلکے میں لیا جائے اگر کم جونگ اون کو اس صدی کا ظالم ہٹلر کہا جائے تو شاید یہ کہنا غلط نہ ہوگا کیونکہ دوہزر تیرہ میں کم جونگ نے اپنے ہی سگے چچا کو ایک سو بیس کتوں کے درمیان پھینک کے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا آج ہم آپ کو نارتھ کوریا کے ڈکٹیٹر کیم جونگ اون کے بارے میں کچھ ایسی باتیں بتائیں گے جس کو جان کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے سٹرین ٹیوی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید نارتھ کوریا جہاں پہ ایک طرح سے لوگوں کا جینا محال ہو گیا ہے تو دوسری طرف لیکجری لائف جینے والے کیم جونگ اون ہر سال اپنے اور اپنی فیملی پر 600 ملین ڈالر یعنی اربو روپے خرچ کر دیتے ہیں آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ صرف ان کی شراب کا ہی سال بھر کا خرچ 20 کروڑ روپے تک ہوتا ہے کیم جونگ اون کے پاس کئی ساری کروڑ روپے کی بلٹ پروف کارز کا کولیکشن بھی موجود ہے کیم جونگ اون کو اپنے پاگلپن فیصلوں کی وجہ سے دنیا بھر میں جانا جاتا ہے کیم جونگ کو اپنے خلاف بات سننا ذرا برابر بھی پسند نہیں اس لئے نارتھ کوریا میں جو کوئی بھی کیم کے خلاف جاتا ہے تو اسے مار دیا جاتا ہے کیم کے بارے میں یہ بھی مانا جاتا ہے کہ کیم نے اپنے سوتیلے بھائی کو ملیشیا میں قتل کروایا تھا جو کہ کیم کی کرسی کے لئے خطرہ بنتا جا رہا تھا اسی سال کیم کی گورنمنٹ کے مطابق امریکہ اور ساؤتھ کوریا نے مل کر کیم جونگ اون پر بائیو کیمیکل ویپن سے اٹیک کرنے کا پلان بنایا تھا اس واقعہ کے بعد کیم نے اپنی سیکیورٹی کو اور بھی زیادہ کر دیا کیم کی سیکیورٹی میں درجنوں مارشل آرٹس موجود ہیں جو کہ کیم کی گاڑی کو چاروں طرف سے گھیر کر گاڑی کے ارد گرد دوڑتے رہتے ہیں تاکہ کوئی بھی کیم کی گاڑی پر حملہ نہ کر سکے جب بھی کیم جونگ ہوائی سفر کرتا ہے تو وہ ایک طرح کے دو جیٹس استعمال کرتا ہے تاکہ دشمن کو یہ پتہ نہ چل سکے کہ آخر کیم کون سے جیٹ میں بیٹھا ہے اس کے ساتھ ساتھ نوے ہزار سولڈر کی آرمی کیم کی سیکیورٹی کے لئے ہر وقت تائنات رہتی ہے ایک طرف کیم جونگ اپنی لیکجری لائف سٹائل گزار رہا ہے تو دوسری طرف نارتھ کوریا کے لوگوں کو انہی کی کنٹری میں ہی چین سے رہنے نہیں دیا جاتا آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ نارتھ کوریا کے کسی بھی سیٹیزن کو انٹرنیشنل کال کرنے کی اجازت نہیں ہے نہ ہی کوئی مووی دیکھ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی کھانے سن سکتا ہے وہاں کے لوگوں کے پاس ٹی وی تو ہے لیکن ٹی وی میں صرف تین چینلز ہیں اور ان میں بھی صرف وہی دکھایا جاتا ہے جو وہاں کا ڈکٹیٹر کیم جونگ ان سے کہتا ہے کیم جونگ نارتھ کوریا کے لوگوں کو ٹورسر کرنے کا کوئی بھی موقع نہیں چھوڑتا اور بدلے میں کیم جونگ یہ چاہتا ہے کہ وہاں کے لوگ اس کی رسپیکٹ کریں اس لئے نارتھ کوریا میں ہر شہری پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے گھر میں کیم جونگ کی فوٹو دیوار پر لگا کر رکھیں جب وہاں کے لوگوں نے اپنے رائٹس کے لئے آواز اٹھانا شروع کی تو کیم جونگ نے ایک نیا قانون بنا دیا کہ جو بھی کیم جونگ کی رسپیکٹ نہیں کرے گا تو اسے جیل میں ڈال دیا جائے گا اس کے علاوہ نارتھ کوریا میں ایک عام آدمی اپنی مرضی سے کار تک بھی نہیں خرید سکتا نارتھ کوریا میں کسی بھی مذہب کو ماننا سخت منہ ہے وہاں کے لوگ صرف اٹھائیس طرح کے ہیر سٹائل رکھ سکتے ہیں جو کہ کیم جونگ نے اپروف کیے ہیں اس کے علاوہ اگر کوئی ہیر سٹائل رکھتا ہے تو اسے فوراں آریسٹ کر لیا جاتا ہے یہاں تک کہ نارتھ کوریا میں بلو جینز پہننا بھی سختی سے منہ ہے کیونکہ کیم جونگ کا ماننا ہے بلو کلر امریکہ کو ریپریزنٹ کرتا ہے اور کیم امریکہ کو اپنا دشمن سمجھتا ہے کیم جونگ کے عجیب و غریب رولز میں ایک رول یہ بھی ہے کہ اگر غلطی سے بھی نارتھ کوریا میں کسی نے کرائم کر دیا تو اس کرائم کے سزا اس کی تینوں نسلوں کو دی جاتی ہے یعنی باپ دادا اور اس کے بچوں تک کو بھی جیل میں ڈال دیا جاتا ہے کیم صرف اپنے لوگوں کو ہی نہیں بلکہ اپنی وائف کو بھی بہت ٹورچر کرتا ہے کیم کی وائف کا نام ریسول جو ہے ایک دن اچانک سے کیم نے ریسول جو کو شادی کا انویٹیشن کارڈ بھیجا اور کہا کہ یہ تمہاری شادی کا کارڈ ہے اور تمہیں اس میں آنا ہی پڑے گا ریسول جو کبھی بھی کیم جونگ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن ڈر کے مارے ریسول جو کیم کو منع نہ کر سکی اور اسے کیم سے شادی کرنی پڑ گئی 2009 میں کیم نے ریسول جو سے شادی کر کے اس کا پورا کا پورا نام ہی بدل دیا ناظرین کیم کی وائف کو اپنے ماں باپ سے ملنے تک کی بھی اجازت نہیں ہے اس لئے انہوں نے 2009 سے لے کر آج تک اپنے ماں باپ کی شکل تک نہیں دیکھی یہی نہیں بلکہ ریسول جو کو اپنی مرضی سے کہیں بھی آنے جانے کی اجازت نہیں وہ اپنے گھر سے تب ہی نکل سکتی ہے جب کیم جونگ اس کے ساتھ ہو ریسول جو نہ ہی اپنے پسند کے کپڑے پہن سکتی ہے اور نہ ہی اسے موبائل استعمال کرنے کی اجازت ہے یہاں تک کہ وہ کیا کھائے گی پیے گی اور کیسا ہیرسٹائل رکھے گی یہ بھی کیم ہی ڈیسائیڈ کرتا ہے نارتھ کوریا میں کسی کو بھی دوسری کنٹری ٹریول کرنے کی اجازت نہیں ہوتی اگر وہاں سے کوئی بھاگنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے جان سے مار دیا جاتا ہے اس لڑکی کا نام یونیمی پارک ہے یہ لڑکی کسی طرح سے نارتھ کوریا سے بھاگنے میں ایک امیاب ہو گئی اور امریکہ میں ایک کانفرینس کے دوران پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی پارک نے بتایا کہ نارتھ کوریا میں زندگی گزارنا جہنم میں زندگی گزارنے کے برابر ہے پارک نے مزید یہ بھی بتایا کہ اس کی دوست کی ماں کو گولی سے اڑا دیا گیا تھا صرف اس لیے کیونکہ اس نے بولی وڈ مووی دیکھی تھی پارک کے مطابق وہ اپنے ساتھ ایک خنجر چھپا کر لائی تھی تاکہ اگر وہ بھاگنے میں کامیاب نہ ہوئی اور پکڑی جاتی ہے تو وہ اپنے ہی خنجر سے اپنی جان لے لے گی کیونکہ نارتھ کوریا سے بھاگنے کی سزا موت ہے ایک طرح سے دیکھا جائے تو نارتھ کوریا جو کچھ بھی ہے وہ بس صرف اس چار دیواری کے اندر ہی ہے امید ہے سٹرین ٹی وی کی اس ویڈیو کو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے اگر آپ کو یہ انفرمیشن اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں کسی اور شندھار ویڈیو میں